مجھے تھوڑی سی ہسی آتی کیونکہ جسے آپ بہادر بیر بلوان کہتے ہو ان سے تو وہ بہت پرے گئے کیا کہاں پھر سے کہنا کیا تم نے مجھ کو سنا دیا اس چھوٹے سے بانان نے سچمچھ لنکا کو جلا دیا مہاراج اس میں تو بل کا نام نہیں کیونکہ جاسوس ہی کرتا ہے ہاں جاسوس میں بہت اپن رہتا ہے کیبل جاسوس ہی کرتا ہے بھاگ دھوڑ میں اپن ہے اور خوب راستہ چلتا ہے چلتے سمیں مہاراج میں ان کو چلتے سمیں مہاراج میں ان کو چار کام بتلائے تھے چار کام کون کون سی چار کام میں بتا رہا ہوں آگے یاد مجھے اس سمیں جو اس پر حکم چلائے تھے پہلے جاتے ہی لنکا میں سری سیتا جی کی سدھ لینا دوسرے توڑ کر لنکا کو ساگر کے مد پہا دینا تیسرے جان کی ماتا کو سری رام چندر کے ڈھگلانا چوتھے رامن کے ہاتھ باند تم ساتھ ساتھ لیتے آنا اصلیت آج معلوم ہوئی وہ کام نہ کچھ کر پایا ہے اس لیے وہاں پہنچائے نہیں اور مہ تک نہیں دکھایا ہے اس لیے سرب سے نہ جانے رہ گیا کونسے سرسل میں ارے جو تمہیں کھٹکتا ہے رامن وہ ہے ہی نہیں رامن ارے انگر بھول رہا ہے رامن کوئی بکری کا بچہ نہیں ہے کہ چاہے جو باندھ لے گا دیکھ جائے گا بھی کیسے انگر تجھ کو پتہ نہیں میں اپت کا پرکالہ ہو جس سے دکھ پال دہل جاتے ہیں وہے مست اور مت والا ہوں دیکھے جھر ہاتھی کی سوڑ کی آکرتی جیسی میری بجائے میری ان بولی بجائوں نے کہلاش پہاڑ اٹھایا ہے اندر کبیر بھولا دی میرے بڑوں سے تھر رہا ہے مجھا پنڈت مجھا یودہ اس پرتبی پہ اور ندھوجہ ہے اپنے سیسوں کو کٹ کٹ سنکر کو میں نے پوچھا ہے مہراج آپ جو بڑائی کر رہے ہیں آپ کی باتوں کو سن کر کے مجھے ایسا ودت ہوتا ہے کیسا کہ یہ کار جو آپ نے کیا ہے وہ ایک جادوگر بھی کرتا ہے تو کر سکتا ہے جادوگر کس پرکار سے کرتا ہے کہ اپنے سریر کو کٹ لیتا ہے الگ کر دیتا پناہ جھوڑ لیتا ہے انہی باتوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنے سیسوں کو کٹ کر بھگوان بھولینات کو چڑھائے ہیں تو دھنے دھنے ہے آپ کو جادوگر مہراج ارے سوائم بڑائی مارتے تمہیں نہ آتی لاج کیونکہ جو کرنے کرنے والے ہیں وہ کرتے ہیں کہتے نہیں یہ مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو گرجے ہیں برسے رہے ہیں مہراج کبھی پاتال گئے بلی راجہ کی جیتن کو تب چھوٹے چھوٹے بچوں نے میٹھاتا سب یودھا پر گھڑ سالہ میں باندھا تھا اور اچھی طرح ستایا تھا آگئی دیا بلی راجہ کو جو جا کر تمہیں چھڑایا تھا اس روز سہسرا باہو نے اس روز سہسرا باہو نے سب سان کلکلی کر دی تھی ارے یاد ہے کچھ سیاہ سوائم برگی جب دھنس نے جت لے لی تھی تم کہتے ہو سیس کاٹ سنکر کو میں نے چڑھائے ہیں ارے جادوگر سب سرین کاٹے پر یودھا نہیں کہا ہے تم کہتے ہو میں بڑا ہٹی اور کروڈی ہوں بھلہاری یہ بھی تو کہیے کہ بھالی کی کانکہ کہتے ہیں اے پنڈلی کے بچے تو اپنی مریضہ پھر رہے بھالی کی کانک کوئی دھرم سالہ نہیں تھی جس میں راور رہتا ہو کانک ساتھکارت جانتا ہے ہے کانک ساتھکارت یہی اس پشکوست میں نکھا ہوگا مندو میری تارہ بھگنی کی تا پربل پرہم میں بھسا ہوگا اس پربل پرہم کے نروہ ہے میں بھالی کے بھابن سے دارہ تھا ارے رسیو مونیوں نے لکھا پرکوب کیونکہ میں نے ان کو مارا تھا لیکن تو اپنی مریضہ پر ادھکار نرار بڑھانے کو بکوادی تیرا کام نہیں مو جوڑی کر سمجھانے کا ہم دونوں آپ سلٹ لیں گے جن میں ڈھن رہی لڑائی ہے ارے تو جا پیڑوں پہ اچھل کوند کیوں پک پک یہاں لگائی مہاراج سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہو گر دونوں اور سندھی ہوگی تو سینک بلدان نہیں ہوں گے ارے بنے رہیں گے یہ تھاٹ باٹ جھگڑے نقصان نہیں ہوں گے رن چندی جم چیتے گی تو یہ پرتوی سروڑی تمہیں ہوگی جے اور پراجے پھر ہوگی پہلے تو مہا پھڑے ہوگی کیونکہ بچے بچے لابارے سے ہو اور تیران ہو جائیں گی لاکھوں بچوں کی مہتاری ماتم کورام متائیں گی کائی چندہ والی بات نہیں جو کائیر اور بھیاتور ہیں وہ سولے کے پاپڑ بھیلتے ہیں سچے دلیر مردے میدہ سر دوکر سر کو پھوڑتے ہیں میری درتندتہ سے بڑھ کر کوئی مرتندتہ نہیں تو راج دو تھے اس کاراڑ دے رہا سبا میں دنڈ نہیں پرنٹو میں نے یہ ڈھان لیا ان دور بچوں کا بدلہ لوں گا تو راج سبا سے باہر جائے گا تو میں تجھ کو مروہ نہ لوں اوہ بے بکوپ بے بکوپ او دیوانے تو کس گھمنڈ میں پھولا ہے دنیا میں نرس طرح سے ہے جیسے جل بیچ ببولا ہے اور تم کہتے ہو کہ دنیا کو میں نے جیتا ہے ارے یہ یاد آپ بھی جانتے ہیں کہ جلوی تھوڑے دن جیتا ہے پاپوں نے اندھا کیا تجھے پاپوں نے اندھا کیا تجھے وہ انتیم دن آنے پھالا ہے دو چار روج میں رابر تو اس دنیا سے جانے پھالا ہے ارے جان خواب دیکھنا بند کر دے جاتے جاتے لنکا کا راج پھر بھی سمجھا رہا ہوں جاتے جاتے لنکا کا راج ارے بھی بھی سن کو دیتے جانا کم بھکرن اور میکنات کو ساتھ ساتھ لیتے جانا ارے پھل پھول کھانے والی ابارا جات کون مارے گا مجھے بورم سونے کی گللنک بنی ہے کوہے دکمبر ڈگگئیا کہا کرے آل کہا کرے بھال کہا کرے تفسی دونوں بھائیا ایک ہسی میاوت ہے دل سگرو بندر بیر خبئیا ارے بھو رام موسے کہا لڑے بھو رام لگائن کو لڑو بھائیا تیرے سوامی کو میں جانتا ہوں تڑکا کو مار دیا سوپڑکا کی نہ کان 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 بس اس پریوں کے اوپر سستر چلایا ہے کسی یودہ سے نہیں بٹا جس دن یودہ کا سامنا ہوگا تو سب پتہ چل جائے گا یہ بار بار میرے سوامی کی نندہ کر رہا ہے کیونکہ ایسا کہتے ہیں جو سیوک اپنے کانوں سے سوامی کی نندہ سنتا ہے اس کو گوہتیا کا پاپ اسی جگہ پر لگتا ہے یدی وہ برابری کا ہے تو اسے موہ توڑ جواب دینا چاہیے یدی وہ اسے بھل میں خمجور ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر چل دینا چاہیے اور یدی اس سے تھوڑا بہت بڑھ کر ہے تو اسے اپنا بھل دکھلانا چاہیے یہ بھار بھار اپنی بڑھائی کر رہا ہے اور ہمارے سوامی کی نندہ کر رہا ہے اس لیے تھوڑا مجھے بھل دکھلانا چاہیے جائے سری رہا ہے اے پکڑا اے پکڑا اے پکڑا اے دین باننے کو رسیہ باندنے کو لاؤ لوہے کی چھلیں گرپ کر کے اس کے سریر کو دکھواؤ اے مکھیا بھلوار اے جھوٹے ناری چور مورک کیا تجھے نہیں سرسام ہوا کسی اور بیت کو لے آؤ جو اب تک نہیں آرام ہوا اپنی آنکھوں سے بھل دیکھ چکا سری رام چندر کے کاسد کا اے جب سیوک میں اتنی جدہ ہے تو وہ سوامی ہوگا کتنی جد کا کیونکہ لنکہ برچہ ہے گولر کا پھل پھول میں نچر بستے ہیں پھل کھا کر پیڑ توٹتے ہیں یہ تو پانر کی آدت ہے جس گھر میں ہری کا نام نہ ہو وہ گھر اوڈھڑ ہو پھوٹ پڑے اور جو مکہ ہری نام نہ رٹھتا ہو تو رسنا مکہ پر دھوٹ پڑے اس لیے یہ سمجھت نشاچروں کو دیکھ رہے ہو اور ان کے تم گھڑ گا رہے ہو ان نچروں کے گھڑ تم گاتے ہو ان نچروں کے گھڑ جو دگاتا ہے یہ سب تیرا سیکھی چھل ہے لیتا ہوں پرکچھا میں ان کی اور دیکھوں کس میں کتنا بل ہے یہ پیر میرا پرتوی سے جو یہ پیر میرا پرتوی سے جو تل مانتر بھی کوئی ڈال گیا سری رام لکل پھر جائیں گے اور میں اپنی جہاں کو ہار گیا بل پرترسل کرنا چاہتا ہے اے یوتاو ایک ہی جھٹکے میں پھیک دو سمجھروں میں اے تو خان سیکھ اٹھاؤ اس کا پیرا پھیک دو سمجھروں میں چلا جائے کیا ہو کیا ہوا اس کی خراب بڑھاؤ یہ اٹھائیں گے ان پر بھروتا ہے جائے سری رام اتنا کیوں کھا لے دیو پانی ملونی دو اے ہاتھی پچھاڑ بلاؤ پذاریے اولاد یہ لنکا کی جت آپ کے ہاتھ میں ہے بندر کی ایک سر تھے جو مم چرل سکے سٹھ ٹاری پھرے رام سیتا میں پھاری جو مم چرل سکے سٹھ ٹاری یہ تو کھاڑی دیں گے ان کا پیرا کھاڑنا ہے کیا بات ہے مہیوان کیا جو مم چرل سکے سٹھ ٹاری پھرے رام سیتا میں کھاڑی یہ دیچ کا پیر اکھاڑ دیا جائے گا تو یہ سیتا کو ہر کر یہاں سے چلا جائے گا میں ابھی اکھاڑتا ہوں موسیقی 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 کیا کارن ہے اس کا پیر پردوی سے کیوں نہیں اٹھا لگتا ہے اس نے پاتال میں جا کر کے جھڑ بنا دی ہے تم اکھاڑو تمہیں دوز ٹھیک نہیں ملنا ہوا میں اکھاڑ دیا بندار پہلے ایک بار بتاؤ تمہارا ہے پیر کونسا دایا یا بایا تمہارے لئے دوز ٹھیک میں طاقت ایک ہی بار لگاتا ہوں جنگی میں دوبارہ کبھی طاقت نہیں لگاتا ہوں یدی میں نے دایا اکھاڑ دیا تو کہنے لگ جاؤ گئی کی بایا بایا اکھاڑ دوں گا کہنے لگ جاؤ گئی کی دایا کونسا ہے ایسا کرو تم پہ جو پیر بن سکے وہ اکھاڑ دیں تب تو ہم تجھے ہی اکھاڑ دیں گے پیر کی آئے بجاؤ جنا پیار آیا بہادر بندر چالا کھے بندر کا پیر جرابی ہل جائے اکھڑ جائے مجھے سارا کر دینا اکھڑ جوالوں نے ہی سب پھول دی ہے انہیں پہ پھینکے نہیں ہے اکھڑ جائے سارا جائے سارا مہراد کھڑا ہے سامنے انگد یہ بھرم اپنا مٹا لے تو اور کوئی یودہ ہو تو اس کو بھی بھولانے تو سمیں گھر تو نے کھویا تو پھر نہیں ہاتھ آئے گا یہ جمانہ موں پہ دھوکے گا اور پھنک آسو بہائے گا میں نے جو بھی کام کیا ہے اپنی بجاؤ کے بل سے ہی کیا ہے تو کھڑا رہنا ڈھٹکے میں آ رہا ہوں اٹھکے آئیے ایسا لگاؤں گا جھٹکے تیرا پیار جائے گا وہ کھٹکے جائے ابھی پتہ چل جائے گا لکھا بھی آئے گا جائے 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 سی بھک 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 پکڑنے سے تجھ کو نرک کا گار ہے ارے چرن چھو سری رام کے تو تیرا پیڑھا ہے بڑی کے بچے کیا گرد پڑی ہے ساگر کو کسی تال سے میل کرے سورج کو اتنا بکتی ہی کہاں دیپک سے جا کر کھیل کرے وہ تفسی ہے گنے کے سمان میرا جان کی جان کی بھاسی ہے ارے دے جان کی یادی تو اپنی جان کی کھین چاہے میں تو بہی جان کی تیری جان کی پیاسی ہے ایک اپنا کو تڑپائے گا تو کبھی نہیں کل پائے گا جلو میں ان جلووں کا بھدلہ تو آج نہیں کل پائے گا اس لیے آپ ناراض نہ ہو میں رامہ دل کو جاتا ہوں بھاگ جا جا اے دربار بند کیا جائے آپ ناراض نہ ہو مہراج ہماری اور سے لڑائی کا اعلان ہے ہماری بھی طرف سے انت کا پیگام جائے سری رام جائے سری رام وہاں رامے انگ دہی مولاوا آجرنے پنک جی سرناوا انگ جی بھگوان کے سمی پائے سیر سمباد کی پرستوطی کل ہوگی کل مکھا کمشن لچمن شکتی بھگوان کی انتی مارتی میں سمجھت ہوگو آئے ہیں ہم اوہ